السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے معرفہ چینل کے اس نئے ویڈیو میں جو کہ ہمارا 23 سبق ہے آج ہم نے عبارت کی تشریع و توضیح کے ساتھ چند بہت ہی اہم الفاظ مثلا قمہ جمعہ قادہ حددہ اور اطلقہ کے مختلف استعمالات کو مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور سے قادہ کا جو لفظ ہے جو آج کے عربی میں بہت زیادہ مستعمل ہے اور کئی معانوں میں مستعمل ہے اس کے مختلف استعمالات کو مثالوں سے واضح کیا ہے تو آپ اس سبق کو مکمل دیکھئے پورے ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہیے تاکہ آپ ان الفاظ کو سمجھ سکیں اور ان کے صحیح معانی کو جان سکیں اور صحیح طریقے پر استعمال کر سکیں تو بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ نہ صرف اس ویڈیو کو بلکہ جتنے بھی ہمارے چینل کے ویڈیوز ہیں ان کو مکمل مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے لیے جیسے جیسے آگے بڑھیں آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ عربی اخبارات کو اور جدید عربی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں برت سکیں اور استعمال کر سکیں تو چلیے بلا کسی تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں بس ایک اور گزارش کہ اگر یہ سبق آپ کو پسند آتا ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں لیجئے نیا سبق آپ کے سامنے ہیں نئی عبارت آپ کے سامنے ہیں پہلے آپ خود سے کوشش کریں عبارت کو ایراب کے ساتھ پڑھنے کی اور ترجمہ کرنے کی اس سلائٹ پر مشکل الفاظ کے معانی اردو میں دیئے ہوئے ہیں اور اس سلائٹ پر انگریزی میں آپ کو جس میں بھی سہورت لگے اس میں الفاظ کے معانی جان کر اس عبارت کو خود سے ترجمہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اس لئے تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا مجھے پوری امید ہے تو ہم بلا کسی تاخیر کے خود سے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں قمت بایدن شی ترسیم الخطوط الحمری ودعوت للاحترام المتبادلی قمت کہتے ہیں اصل میں چوٹی کو پہاڑ کی چوٹی جس کو پیک کہتے ہیں لیکن یہاں پر یہ پہاڑ کی چوٹی کے معنی میں نہیں ہے جب بہت سارے ممالک کے سربراہان جو سب سے اونچی پوسٹ پر ہوتے ہیں ان کا کوئی اجلاس ہوتے ہیں ان کی کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو اسے چوٹی کانفرنس کہتے ہیں جس کو سمٹ کہا جاتا ہے انگریزی میں اور اردو میں اسے کہتے ہیں چوٹی کانفرنس یا چوٹی اجلاس عربی میں اس کے لیے قیمتوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں بائیڈن جو بائیڈن جو یو ایس کے پریسیڈنٹ ہیں اور شی یعنی شی جنپنگ جو چائنہ کے پریسیڈنٹ ہیں جو بائیڈن اور شی جنپنگ کے درمیان چوٹی کانفرنس چوٹی اجلاس اس میں کیا ہوا ترسیم الخطوط الحمری رسم یرسم ترسیم رسم جانتے ہیں آپ نشان کو یا تصویر کو کہتے ہیں تو ترسیم کا مطلب ہوتا ہے نشان ذکرنا تحدید کرنا خطوں کی جمع خطوط ہے احمر حمرہ حمر یہ صفت مشبہ بالفعل ہے حمر جمع کا سیدہ ہے حمرہ اس کی معنس ہوتی ہے الخطوط چونکہ جمع ہے تو یہاں پہ حمرہ لائے ہیں ویسے حمرہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو غیر عقل کی جمع ہے جمع مکستر ہے وہ واحد معنس کے حکم میں ہوتی ہے تو یہاں حمرہ اور حمر دونوں کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں سرخ تو الخطوط الحمر کا مطلب ہوگا سرخ لکیرے جس کو انگلیزی میں ریڈ لائن کہتے ہیں احترام جانتے ہیں متبادل باہمی تبادلہ سے یہ لفظ بنا ہے یعنی میچوال انگلیزی میں جس کو میچوال کہتے ہیں باہمی تو کیا ترجمہ ہوگا جو بائیڈن اور شی جنپنگ کے درمیان چوٹی کانفرنس سرخ لکیروں کی تحدید اور باہمی احترام کا مطالبہ یہاں پہ سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا کہ سرخ لکیروں کا مطلب کیا ہے ریڈ لائن کا کیا مطلب نہیں دونوں ممالک دونوں کنٹریز اپنی اپنی حدوں میں رہے ہیں سرخ لکیریں اپنی اپنی متعین کر کے ان کے اندر ہی رہیں ایک دوسرے کے حد میں تجاوز نہ کریں تو اس میں ایک لفظ جو قمہ ہے آئیے ہم اس کو اور اس کی کچھ اور مثالیں دے دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے القمت الافریقیت الامریقیت یعنی افریقہ اور امریکہ کے درمیان چوٹی کانفرنس بائیڈن یعلید استثمارات جدیدہ بائیڈن کا جو بائیڈن کا نئی سرمایہ کاریوں کا اعلان یعنی جو بائیڈن نے کہا کہ ہم وہاں پہ نئی سرمایہ کاری کریں گے افتتاح قمت العشرین بینڈونیسیا انڈونیسیا میں جی ٹوئنٹی چوٹی کانفرنس کا آغاز ہے بیس بڑے ممالک کا جو گروپ ہے اس کو جی ٹوئنٹی کہتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی ایک چوٹی کانفرنس ہوئی تھی اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں قمت آسیان تنتلقو فی کمبوڈیا کمبوڈیا میں آسیان چوٹی کانفرنس کا آغاز انتلقی انتلقو کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع ہونا تو یہاں پہ مطلب ہوگا آسیان یہ چند ممالک کا گروپ ہے تو آسیان چوٹی کانفرنس کا آغاز کمبوڈیا میں سعود قمت افریسٹ لئی سمی سورن یہاں پہ قمت اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی چوٹی کہ ایوریس کی چوٹی پر چڑھنا آسان انہی ہے کیکا بیلفت بازی ہے تو باقی بارتا ہے کادت المسافحة الحارة والابتسامات العریضة التي جمعت جو بایدن وشی جنب امام عدسات العالم الاثنین تخفي حدة التنافس الاقتسادي والعسكري بين اكبر اقتسادین في العالم والذی يهدد باطلاق شرارت نزاع مسلح في شرق آسیہ یہ پوری عبارت یہ پورا پیراگراف ایک جملہ ہے اس کو ٹکڑوں میں حل کریں گے تاکہ سمجھ ماں آ جائے کادہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب کہتے ہیں گرم کو تو یہاں پہ گرم مصافحة کا مطلب ہوگا گرم جوش مصافحة ابتسامات ہم جانتے ہیں عریضہ چوڑے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے چہرے پر چوڑی مسکراہت پھیل گئی تو وہی ہے گرم جوش مصافحة اور چوڑی مسکراہت ہیں اللہ کی جمعات جس نے جمع کیا جو بائیڈن کو اور شی جنپنگ کو کہاں امام عدسات العالمی دنیا کے کیمروں کے سامنے یہ چشمی کے شیشے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو پاور والے شیشے ہوتے ہیں اور یہ کیمرے کا جو لینس ہوتا ہے اس کے لئے اس کا استعمال کر عدسات سے یہاں پہ کیمرہ مراد لیا گیا یا کہہ لیں کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ایسے بھی اب ترجمہ کر سکتے ہیں دنیا کے کیمروں کے سامنے یا دنیا کی نگاہوں کے سامنے الاسنین یہ یوم الاسنین ہے یعنی سنوار کو تو کیا ہے کہ گرم جوش مصافحة اور چوڑی مسکراہت ہیں اب یہ لفظی ترجمہ کرنا ہوں جس نے جو بائیڈن اور شیش تنپن کو سنوار کو دنیا کی نگاہوں کے سامنے جمع کر دیا مطلب دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں جو گرم جوش مصافحة ہوئے اور چوڑی مسکراہت ہیں دونوں لیڈروں کے پوٹو پر تھی اس نے قریب قریب اب یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے قادت کا قریب قریب تخفی چھپا دیا قادت تخفی قادت چونکہ ماضی میں ہے اس لیے ہم تخفی کا ترجمہ جو ہم ماضی میں کرنا ہے ابھی ہم اس لفظ کو آگے دیکھیں گے تو اور یہ باضح ہوگا قادت تخفی حدت تنافسی قریب قریب چھپا دیا حدت شدت کو کہتے ہیں تیزی کو تنافس مقابلہ آرائی کو کہتے ہیں کمپیٹیشن کو الاقتصادی والعسکری اقتصادی معاشی اقتصادی عسکری فوجی بین اکبر اقتصادین فیلعالم قریب قریب چھپا دیا فوجی اور اقتصادی رقابت کی شدت کو مقابلہ آرائی کی شدت کو بینہ کہاں کس کے درمیان اکبر اقتصادینی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان فیلعالم دنیا کی دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان فوجی اور اقتصادی رقابت کی شدت کو چھپا دیا کس نے گرم جوش مصافے اور چوڑی مسکراہتوں نے تو پہلے ہم قادا کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کی ہم نے زیادہ مثالیں دی ہیں اس لیے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور کئی معانے میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ قریب قریب کے معانے میں قادا زیدن یب کی زید رونے کے قریب ہو گیا یعنی زید بس رونے ہی والا تھا رو یا نہیں لیکن بس رونے کے قریب ہو گیا تھا قادت السفینتو تغرقو کشتی بس ڈوبنے ہی والی تھی قادت السماعو انتم تیرا بارش ہونے ہی والی تھی ہونے کے قریب تھی ہونے ہی والی تھی دیکھئے ان کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور بغیر ان کے دونوں استعمال ہے لیکن فسی بغیر ان کے ہے اب یہاں پہ دیکھئے یہ سب اوپر ایک مطلب مت ہے اب یہاں پہ دیکھئے تم موضوع کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو میں اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں تو یہاں پہ پا رہا کے لیے بھی ہم اس لفظ کا استعمال کرنے ہیں میں نے ابھی اثر کی نماز ختم بھی نہیں کی تھی کہ سورج دوبنے والا ہو گیا یعنی سورج دوبنے کے قریب ہو گیا یعنی سورج کے دوبنے کے بالکل قریب جا کر میں نے اثر کی نماز ختم کی اب یہاں پہ آگے دیکھئے لا یکاد یمر یوم فی حیات الفلسطینیین حتی یشاہد قصت قتل او اعتقال کوئی دن نہیں گزرتا ترجمہ در لفظی کریں گے تو کیا ہوگا کہ کوئی دن نہیں گزرنے کے قریب ہوتا ہے کوئی دن نہیں گزرتا ہے فلسطینیوں کی زندگی میں کہ وہ کسی قتل یا گرفتاری کا واقعہ نہیں دیکھیں واقعہ کا مشاہدہ نہیں کریں مطلب ہم اپنی زمان میں کیسے اسے کرتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم ایسا نہیں دیکھتے ایسا نہیں سنتے تو وہی ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب وہ کسی قتل یا گرفتاری کے کہانی یا واقعہ کو نہیں دیکھیں اب یہاں پہ دیکھئے قادہی سے بلکاد بنا لیا ہے جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بمشکل پہنچ پایا بمشکل ہو پاتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈلی تو وہاں پہ ہم بالقاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو قادعی سے نکلا ہے مثال دیکھئے کہ یہ اماؤنٹ یہ پیسہ یہ مبلغ روٹی خریدنے کے لیے مشکل سے کافی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہارڈلی تو جو ہارڈلی کا مطلب ہوتا ہے جو بمشکل کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کے لیے ہم بالقاد کا استعمال کرتے ہیں آج کل کے جو بچے ہیں انہیں مشکل سے ہی کچھ پیار و محبت مل باتی ہے سالوں کو غور سے دیکھئے گا بار بار سنیے گا ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار سنیے گا اور دیکھئے گا کہ یہ لفظ قادع کیسے استعمال ہوتا ہے اور کن کن معانی میں استعمال ہوتا ہے بہت ضروری ہے بہت اہم لفظ چلیے ایک اور لفظ ہے یہاں پر جمعہ اس کی بھی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جمعہ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے جمع کرنا جمع البرنامج الطلاب والاسادزدہ فی قاعت واحدتن کہ پروگرام نے طلبہ اور اسادزہ کو ایک ہال میں جمع کر دیا جب آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں کہ وہ ان دون چیزوں کے جامع ہیں مطلب وہ یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر مطلب ہوگا کہ جو روسی سیاست نہ ہیں وہ بیت وقت سیاست اور صحافت سے وابستہ ہیں یعنی دونوں پیشوں سے وابستہ ہیں آگے کیا ہے جمعہ الالعلمی العمل والوراعہ اس نے علم کے ساتھ عمل اور تقویٰ کو بھی جمع کیا یعنی اس کے اندر علم کی صفت کے ساتھ عمل بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے تو علاقے سلے کے ساتھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کہہیں کہ اس صفت کے ساتھ ان کے اندر یہ 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 صفتیں بھی ہیں تو ہم وہاں پر علاقہ کا استعمال کر لیں گے ایک مسئلہ ایک اور مثال جمعہ الالجمالی حسن الخلقی والحلمی کہ خوبصورتی کے ساتھ اس نے جمع کیا ہوا ہے خوبصورتی کو بھی اور بردباری کو بھی یعنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور بردباری بھی ہے تو دیکھ رہے ہیں جمع علاقے ساتھ بھی استعمال کیا اور بین کے ساتھ بھی استعمال کیا اب آگے بڑھیں جو لاست کا سنٹینس ہے والذی یحدد بی اطلاق شرارت نزاع مصلح فی شرق آسیہ یعنی دونوں ملکوں کے درمیان جو فوجی اور معاشی رقابت ہے وہ دھمکی دی رہا حددہ یحددو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لئے خطرہ بننا دھمکی دینا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں تھریٹن بی اطلاق شرارت شرارت کہتے ہیں چنگاری آگ نزاع مسلح مسلح اختلافات مسلح جنگ فی شرق آسیہ مشرقی ایشیا میں کہ جو تنافس جو رقابت مشرقی ایشیا میں مسلح جنگ کی چنگاری بھڑکانے کا خطرہ بنا ہوا ہے جس سے خطرہ ہے جو دھمکی دی رہا ہے جو خطرہ بنا ہوا ہے چنگاری بھڑکانے کا یہ لفظی ترجمہ ہے اگر ہم اس کو سلس ترجمہ کریں گے تو کیسے کریں گے کہ جو رقابت جو مقابلہ آرائی مشرقی ایشیا میں مسلح جنگ کی چنگاری بھڑکانے کا جس سے اندیشہ ہے جس سے خطرہ بنا ہوا ہے اب پورے جنگلے کا ہم ایک بار ترجمہ کر لیں موار کو دنیا کی نگاہوں کے سامنے جو بائیڈن اور شی چنگپنگ کی ملاقات ہم یہاں پر ملاقات کا ترجمہ جمعہ کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن اور شی چنگپنگ کی ملاقات جس میں دونوں لیڈران کے گرم جوش مصافے اور چوڑی مسکراہٹوں نے ان دو دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقتوں کے درمیان فوجی اور تقتصادی اس مقابلہ آرائی کی شدت کو تقریباً چھپا دیا تھا جس مقابلہ آرائی سے مشرقی ایشیا میں مسلح جنگ کی آگ کے بھڑکنے کا اندیشہ ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ دو لفظ یحدیدو اور اطلاق ہے ان کو بھی ہم مثالوں سے واضح کریں گے تو یہاں پر یہ مثالیں آپ دیکھ لیجئے کہ حددہ کیسے استعمال کرتے ہیں ان کے کن معلومے کہتے ہیں نفسی ترچمہ حددہ کا کیا ہوتا ہے دھمکی دینا خطرہ ہونا جس کو دھمکی دیں گے وہ بینہ صلح کے ساتھ آئے گا اور جس چیز کی دھمکی ہو رہی ہوگی خطرہ جس چیز کا بنا ہوگا اس کو باقی صلح کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں حطول الامطار الغزیرتی یحدیدو بالفیضاناتی کہ موسلہ دھار بارش سے سیلاب کا خطرہ ہو گیا ہے سیلاب کا خطرہ بن گیا ہے لفظی ترچمہ کیا ہوگا کہ موسلہ دھار بارش دھمکی دے رہا ہے خطرہ بن رہا ہے سیلاب کا لیکن اسطلح ترچمہ کیا کریں گے کہ موسلہ دھار بارش ہونے سے سیلاب کا اندیشہ بن گیا ہے یا خطرہ ہو گیا ہے الاختلافات بین المسلمین تحددو مستقبلہم فی الہندی کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات سے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل کا خطرہ بن گیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے مستقبل پر خطرہ بن کر ان کے اختلافات منڈلا رہے ہیں یاد رکھئے کہ ہردو میں مستقبل بولتے ہیں لیکن عربی میں مستقبل بولتے ہیں جلید برف کو کہتے ہیں برف کی نہر ہے جو گلیشئر جو بڑے بڑے برف جب پگھل کر کے بہنے لگتے ہیں تو اس کو گلیشئر سے تعبیر کر سکتے ہیں گلیشئر کے پگھلنے سے پورے پاکستان کو خطرہ لاحق ہے بیکٹیریا قاتلت تحدد غابت الزیتونی بالفنا کہ ایک محلک بیکٹیریا کی وجہ سے زیتون کے جنگلوں کے مٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اب اگلا کیا لفظ ہے اطلاق یہ لفظ بھی بہت عام ہے عربی میں اور اس کے معانی بھی مختلف ہے اطلاق کا اصل مطلب ہوتا ہے چھوڑنا یہ شروع کرنے کے مطلب میں بھی آتا ہے میزائل چھوڑنے کے مطلب میں بھی آتا ہے پروگرام کے شروع کرنے کے مطلب میں بھی آتا ہے تو دیکھئے ان مثالوں سے یہ معانی کیسے واضح ہوتے ہیں مجلس النویب الامریقی یو یطلق اجراءات عزل ترام کہ امریکی پارلیمنٹ نے ٹرمپ کو برخواست کرنے کی کاروائی کا آغاز کیا کاروائی شروع کی اطلقت الحکومت سراح قائد الحزب المعارض یہ حکومت نے اپوزیشن پارٹی کے حزب مخالف کے لیڈر کو رہا کیا تو اطلق سراح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہا کرنا جیل سے چھوڑنا من اطلق الرساست الاولا پہلی گولی کس نے چلائی تو گولی چلانے کے لیے بھی اطلقہ کا لفظ اطلقت کوریا الجنوبیت ساروخا بالیسٹین جنوبی کوریا نے بالیسٹک میزائل لانچ کیا داغا چلایا چھوڑا اطلق اسم کنعان على فلسطین فلسطین کو کنعان کا نام بھی دیا جاتا ہے فلسطین پر کنعان کے نام کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی فلسطین کو کنعان بھی کہا جاتا ہے اطلق النشطہ حملت احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعی نشید نشطہ ایکٹیویسٹوں کو کہتے ہیں جو سرگرام ممبران ہوتے ہیں کہ ایکٹیویسٹوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر یعنی سوشل میڈیا پر احتجاج کی مہم شروع کی تو اطلق حملہ مہم شروع کی شروع کرنا چھوڑنا چلانا ان سب معانی میں اطلقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس عبارت میں کئی ایسے اہم الفاظ ہیں جن کے اپنے لفظی معنی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ استلاحی معانی بھی ہیں جن معانی میں اب وہ جدید عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن کو ہم نے مثالوں سے واضح کیا ہے تو ان مثالوں کو اب غور سے دیکھئے اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ان کے معانی واضح ہو جائے اور پھر ان کو اپنے مثالوں میں استعمال کیجئے اور پڑھئے عربی اخباروں کو جب ان مثالوں کو آپ سے اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو عربی اخبارات پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگلے سلائیڈ پر یہاں پر دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کا ترجمہ دے دیا ہوا ہے دیکھیں ہم پڑھ بھی دیتے ہیں بائیڈن اور شی کے درمیان یعنی شی ٹین پنگ کے درمیان چوٹی کانفرنس سرخ لکیروں حدوں کا تعین اور باہمی احترام کا مطالبہ پیر کے روز دنیا کی نظروں کے سامنے جو بائیڈن اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات اور ان کے گرم جوش مسافے اور وسی مذکراہتوں نے دنیا کی سب سے بڑی دو معیشتوں کے ماں بین اس معاشی اور فوجی رقابت کی شدت کو تقریباً چھپا دیا جس سے مشرقی ایشیا میں مسلح جنگ کی آگ کے بھڑکنے کا اندیشہ ہے یہاں پر اس سلایڈ میں انگریزی مترجمہ دیا ہوا ہے اسے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں The Biden Xi summit demarcation of red lines and a call for mutual respect The Biden Xi summit demarcation of red lines and a call for mutual respect The warm handshake and broad smiles that brought Joe Biden and Xi Jinping together in front of the world's lenses lenses یعنی camera in front of the world's lenses on Monday almost concealed the severity of the economic and military competition between the two largest economies in the world which threatens to spark an armed conflict in East Asia ٹھیک ہے پردو انگریزی دونوں ترجمے ہو گئے عبارت کی تشریفی ہو گئی اب بتائیے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہوا اس سے اور ان ویڈیوز سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پورے ویڈیوز کو ضرور دیکھئے پورے ویڈیوز میں بار بار کہتا ہوں پورے ویڈیوز کو دیکھئے تاکہ آپ کو صحیح معنی میں فائدہ ہو اور عربی کے اخبارات پڑھنے میں آسانی ہو اور اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اسے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور انہیں بھی ان کا فائدہ ہو تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہم ملتے ہیں پھر آپ سے جلد ہی اگلے ویڈیو میں ایک نئی عبارت کے ساتھ ایک نئے سبق کے ساتھ تب تب کے لیے الویدہ اللہ حافظ اتعلم فی حاسوبی لغت العربیہ فیہی احلت دروسی بی اسالی بذکیہ اتعلم فی حاسوبی لغت العربیہ فیہی احلت دروسی بی اسالی بذکیہ